ایسیم اروند کیجریوال نیجی اسپتالوں کو چیتاونی دے رہے ہیں تو دوسری طرف دلی میں کرونا مریض علاج کے لیے اسپتالوں کے چکر کاٹ رہے ہیں دلی میں حال کس قدر خراب ہو گئے ہیں آپ اس ریبورٹ کے ذریعے سمجھ سکتے ہیں کرونا کے مریض تو لینے پڑھیں گے تم کو آپ لوگوں کو دلی میں اسپتال بنوایا تھا پیسے کمانے کے لیے نہیں بنوایا تھا آپ کا اسپتال آپ کا اسپتال بنوایا تھا دلی کے لوگوں کی سیوہ کرنے کے لیے اروند کیجریوال نے دلی کے اسپتالوں کو کیوں دی لاسٹ وان اے اسے سمجھنے کے لیے آپ کو دلی کے سبدرجنگ ہسپتال کا یہ وارل ویڈیو دیکھنا ضروری ہے جہاں ایک بیمار مہیلہ کے کان سے خون نکل رہا تھا اس کے پاس ساری جانچ ریپورٹ بھی تھے باوجود اس کے سبدرجنگ ہسپتال نے اس کا علاج نہیں کیا وارل ویڈیو میں پیڑیت مہیلہ کے پتی نے آروپ لگایا کی ہسپیٹل کی طرف سے بار بار کوویڈ ٹیسٹ کرانے کے لیے کہا جا رہا ہے ساتھ ہی دوسرے اسپتالوں میں ریفر کرنے کے لیے کہا گیا بھائیہ بچھا دو بھائیہ میرا چوٹا بچھا ہے بھائیہ ابھی ایک سال کا ہی بچہ نہیں ہے میرا چوٹا بچہ ہے بھائیہ بچہ ہے ابھی ٹیسٹ کرانے کے لیے بول رہے ہیں کیا بھائی صاحب یہ ریفر کر دیا انہوں نے یہاں سے بھائیہ چا کہہ رہے ہیں یہ کہہ رہے ہیں کوئیڈ کا چیک کراؤ بھی اور کچھ بھی تب تک علاج نہیں کریں گے نہیں بھائیہ اور آپ صبح تین بجے سے آئے ہیں جی بھائیہ ان کا نام نام کیا ہے پیشنٹ کا ششی نام ہے بھائیہ مہیپالپور سے آئے ہیں جی بھائیہ اب بخار ہے کان سے کھون نکل لائے کان سے کھون نکل لائے میرا چوٹا بچہ ہے بھائیہ میرے بچے کو بچہ دو بھائیہ سب در جنگ اسپتال کی ایک دوسری تصویر دکھاتے ہیں ہسپٹل کے اندر ڈیڈ باڈی کے ساتھ مریضوں کا علاج ہونے کی تصویر وارل ہوئے آروپ ہے کہ نہ تو علاج ہوا نہ ہی ڈیڈ باڈی کو فورا ہٹایا گیا قریب پانچ گھنٹے تک ڈیڈ باڈی وارڈ کے اندر رہے اور مریضوں کا علاج ہوتا رہا یہ دیکھو جنگ کی باڈی جو ہے رات کے ڈائے بجے سے پڑی ہوئی ہے اور یہ دیکھیں یہ جو باڈی ہے یہ دیکھیں اندر ایک باڈی پڑی ہوئی ہے اور اس کے ساتھ میں ہی کرونا پیشنٹس کا علاج ہو رہا ہے اور یہ ڈیڈ باڈی بھی کم سے کم دو یا تین بجے سے پڑی ہوئی ہے رات کے یہ جو ہیں یہ میری باڈی ہیں انہوں نے اس کوویٹ کے دروازے کے آگے دم توڑ دیا ایک گھنٹے تک ہم جو ایمبولنس کی آکسیزن لے کے آئے تھے اس سے تو ان کا چل رہا تھا جیسے وہ آکسیزن ختم ہوئی انہوں نے آگے دم توڑ دیا یہ ایک گھنٹے تک یہاں پر رہی جبکہ نیچے ایڈمیشن کی وہ مل گئی تھی ان کو کوئی ٹیٹمنٹ نہیں دیا کسی نہ آگے یہ میری باڈی ہیں یہ ان کی ڈیتھ ہوئی ہے صبح نو بجے اور ابھی ڈیڑھ بج چکا ہے تو سب کا ہی درد ہے کیا کر سکتے ہیں بٹ دکھ کی بات یہ ہے کہ وہ یہاں تک پہنچ گی تھی جہاں علاج ہو سکتا تھا پٹ اس دروازے کے اندر انہوں نے ایک گھنٹے وہاں پر پڑی رہی تڑفتی رہی اور وہیں پہ ان کی ڈیتھ ہو گئی اس کے پاس ان کی باڈی آئی سی پڑی رہی چار پانچ گھنٹے ہو گئے سب در جنگ اسپتال میں آنے سے پہلے اس مریض کو ہر اسپتال سے صرف یہی کہہ کر باہر کر دیا گیا کہ جا کر پہلے کورونا کا ٹیسٹ کرواؤ اور انت میں پیڑیت نے سب در جنگ ہسپیٹل کے وارڈ کے باہر دم توڑ دیا وارل ویڈیو کے بارے میں جب ہم نے سب در جنگ اسپتال کے ایم ایس سے بات کی تو ان کا یہ جواب سنیے کسی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے اور ہمارے پاس اگر کوویڈ کا جب تک ریزلٹ نہیں آتا ہم باڈی کو ریلیس نہیں کر سکتے یہ آدیش ہے اور یہ ہمارے لئے بہت جروری ہے کانونی یہ چیز ہوتی ہے اب اس پیشنٹ کا جب کوویڈ کا ریزلٹ آ جائے گا تو اس باڈی ہم دے دیں گے آپ نے ویڈیو پکچر میں ایک چیز اور نہیں دیکھی کہ پیشنٹ کی جو ڈیٹ باڈی کو ہم نے کتنے نیٹ اور کلین شیٹس میں کور کیا ہوا ہے سٹینڈرڈ جو پروفیشنل بیکس ہوتی ہیں پروفیشنل بے میں باڈی پیک اس کے بعد ایک کلٹن لگا ہوا ہے اور اس کے دوسری طرف مریج کا علاج کیا جا رہا ہے تو اس میں کوئی رسک نہیں ہے کسی بھی اور پیشنٹ کو ہم بالکل ٹریٹ کر سکتے ہیں ان کا جو یہ پیشنٹ تھا سفدہ گنگ اسپدال نے اس کو ایڈمیٹ کیا سب سے پہلے تو آپ یہ نوٹ کریے باقی اسپدالوں نے ریجیکٹ کر دیا ایڈمیشن دیا ہی نہیں کورونا کیسوں کے معاملے میں چین کو مہاراشنہ